اور میرے سرکار غریب نواز سلطان الہن عطائے رسول نے ہندوستان کی کچھلی ہوئی قوم دیکھو یہ جو نبے لاکھ مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پہ تقریروں سے نہیں ہوئے غریب نواز نے کوئی کونفرنس نہیں کی کوئی جلسہ نہیں کیا کوئی بھیڑے کٹا نہیں کی کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے انہوں نے انسانیت کا درس دی وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز میں کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو ہندوستان کے لوگ اتنے کچھلے ہوئے تھے کتنے کچھلے ہوئے تھے بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتاؤں پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا یہ یہاں کا کلچر تھا یہاں کی تہذیب تھی عورت عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا عورت کو جوہے میں ہار دیا جاتا تھا جوہے میں عورت ہار دی جاتی تھی تاریخ ہے کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر پانچ پانچ بھائی شادی کرتے تھے تاریخ ہے اس ملک کی ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے بڑا مہار ہے بھارت بڑا پیارا ہے بھارت لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے کبھی لوگوں کا اندار اچھا نہیں رہتا کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا سرکارِ گریب نواز اس محول میں آئے کہ اللہ اکبر لوگ پیشاپ پیتے تھے اور گھی کے دیئے پتھروں کے قریب جلاتے تھے یہ حالت تھی پینے کے لئے پیشاپ ہے اور پتھروں کے لئے گھی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعک سے معاملہ ہوتا لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے تو سرکارِ گریب نواز نے کیا کیا اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن وہی اپنے نانا کی فکر وہی اپنے نانا کی تعلیم کون سی تعلیم کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمانے کے کافر ہیں بھوکا آیا کھانا کھلایا پیاسا آیا پانی پلایا چاکو لے کر آیا اخلاق پیش کیا سرکارِ گریب نواز نے کیا کیا یہی تو کیا آج اس سے ہم دور ہو گئے گریب نواز کا نعرہ تو ہے گریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے گریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور گریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے تیور کتنے بدل جاتے ہیں لیکن وارِ علی کے بیٹے نبی کے ناظر تیری عظمتوں پر قربان آنے والا آکے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو اس نے علاقے کا نام بتایا فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے بہت بھوکے بھی ہوں گے پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو باتیں تو ہوتی رہے گی پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو باتیں تو ہوتی رہے گی واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی وہ مناظرہ کرنا بھول گیا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہ اسلام قبول کر لیتا یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کی زندگی ہے